بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بی حد کرم بی حد فضل بی حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ آجل آتا فرمائے تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جہاں گئے مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے ہیں مالک شہدہ کربلا کے صدقے ظلم و ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت آتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ مال کی کمی کے ساتھ جانوں کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ سورت بکرہ کی اس آیہ مبارکہ کر دیکھیں جب ان کڑیوں کو جھیل لیا جاتا ہے تکلیفوں کو برداش کر لیا جاتا ہے جب برداش ہر ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ نام کیا ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام پردے اٹھا دیتا ہے اور آنکھوں کے سامنے دیدار یار ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر اسی چیز کو اگٹھا کرے تو میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالی سب سے پہلے وطن چھڑا گیا پھر آپ کی مال اور دولت ہر ایک چیز وہاں چھوڑی گئے پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے انہیں شہید کیا گیا اور پھر آپ کو اپنی جان بھی دے کر رب تعالی کے اس امتحان میں آپ سرخ رو ہوتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس امتحان میں جان بھی گئے مال بھی دیا اولاد بچے ہر ایک چیز رب تعالی کی برگاہ میں آپ نے پیش کر دی اور پھر ثابت قدم رہے جب اپنا سب کچھ لٹایا اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر انام بھی دیکھئے کیسا اتا فرمایا جنت کے سردار تو آپ پہلے ہی تھے بچپن سے مگر اس سرداری کو قائم رکھنے کے لئے جو رب نے انام اتا فرمایا تھا پھر امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیا جاتا جتنا بڑا امتحان ہوگا انام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا باطل کو آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے مگر امام حسین رضی اللہ تعالی اور آپ کے جان نصاروں کے مزار ہر ایک کو نظر آئیں گے یہ اللہ سبحان و تعالی کا انام ہے کہ قیامت تک محراب و ممبر پر آپ کا ذکر خیر اسی طرح جاری رہے گا حق کی سربلندی کے لئے آپ کا یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا اللہ سبحان و تعالی نے امتحان کا میدان سجایا اور آپ نے اس امتحان گا میں آ کر امتحان دے کا دکھایا اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کے ٹکڑوں کو شہزادوں کو رب کی برگاہ میں پیش کیا اور صبر کی وہ مثال قیم کی جو قیامت تک کوئی نہیں دے پائے گا یہ آپ کا ہی خاصہ تھا آپ کی محبت تھی آپ کا ہی صبر تھا آپ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا اگر کسی کے ہاں ایک جوان موت ہو جائے تو گر خندان تو غم میں ہوتا ہے اہل علاقہ بھی پورے کے پورے غمگین ہو جاتے ہیں مگر قربان جائیے آپ کے صبر پر آپ کی عظمت پر کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میدان کرب و بلا میں بیجتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے شہیدوں کے لاشے اٹھا کر لاتے مگر مگر پھر بھی رب کی برگا میں عرض کرتے ہیں مالک اگر اس حال میں تو اپنے حسین سے راضی ہے تو حسین آپ سے بھی راضی ہے تیری رضا میں خوش ہے اللہ اکبر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس میدانے کرب و بلا کے سامنے رکھیں کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس امتحان گاہ میں اپنے پیاروں کو پیش کیا اور صرف اپنے پیاروں کوئی نہیں بلکہ اپنی جان بھی رب العالمین کے رضا کے لئے پیش کر دیں اور شہادت کا جام نوش فرمایا اللہ سبحان و تعالی ان عظیم قربانیوں کے صدقے میں امام حسین رضی اللہ تعالی نوش امام آم جان نسار جان نسار جان نساری پر قربان جائیے جنہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں بلکہ امام حسین کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر دکھایا کہ ہم آپ کے لئے جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کے لئے دیار ہیں اور لٹا کر دکھایا اج جان نساروں کی بہادری عظمت کے صدقے میں مالک ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شر سے فتن فساد سے اس ملک کو بدنام کرنے والوں کے بری نیتوں سے مالک ملک پاکستان کو محفوظ فرمائیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو ہمیں درس دیا سبق دیا کہ جتنی بڑی بھی مسئیبت آج سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے اور نماز کا وقت آج تو تیروں کی اگر بارش بھی تلواروں کی زخم ہوں نیزے چل رہے ہوں تو نماز کا وقت ہو تو نماز نہیں چھوڑنے چاہئے نماز ہر حال میں پڑو اپنے رب کو راضی کرو کوشش کریں پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں چاہے ایک رکوع پڑھیں ایک آیت پڑھیں پڑھیں ضرور اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالی اور آپ کے جانساروں کے سبر کے صدقے میں ہمیں بھی ہر غم دک تکلیف میں صبر کی توفیق اطاع فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والے دوست اخباب کا رشتہ داروں کا خاص کر کے سفید پوش لوگوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ